بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل آج کے اس مختصر سلیکچن میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لفظ آرٹیکل ہوتا ہے وہ بیسکلی وائیڈر سنس میں یوز ہونے والا لفظ ہوتا ہے اور جو لفظ سیکشن ہوتا ہے وہ ایک نیرو سنس میں یوز ہونے والا لفظ ہے تو ان کے مابین بیسک ڈیفرنس کیا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں آرٹیکل جو ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سپریم ہوتا ہے ڈیوائڈیڈ انٹو پارس ہوتا ہے وہ جو سیکشن ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سب آرڈینٹ ہوتا ہے ڈیوائڈیڈ انٹو چپٹرس ہوتا ہے اب ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا امراض ہے آرٹیکل بیسکلی آپ کسی بھی فار ایک جمپل ہم کانسٹیوشن کی بات کریں تو سپریم لاہ ہم جس کو کہتے ہیں ہم کو کہتے ہیں کانسٹیوشن ہمارا سپریم لاہ ہے تو کانسٹیوشن کے اندر جو آرٹیکل ہم ان کو کیا نام دیتے ہیں آرٹیکلز کتنے آرٹیکلز پر مجتمع ہمارا کانسٹیوشن یعنی کہ آرٹیکل جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو وائڈر سنس ہمارا مطلب ہوتا ہے تو آرٹیکل اس کا مطلب ہوا کہ انڈیپینڈنٹ یعنی انڈیپینڈنٹ سپریم لاہ ہوتا ہے اور سپریم لاہ جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد جو جتنے بھی کوڈیفائیڈ لاہ ہوتے ہیں یا انیٹمنٹس کی جاتی ہیں جو ایکٹس بنایا جاتے ہیں تو وہ سارے اس کے سب آرٹینٹ ہو جاتی ہیں سارے اس کے مطلب اب دیکھیں آرٹیکل جو ہوتا ہے فار ایکزمپل ہم کانسٹیوشن لیں اپنا آئین لیں کوئی بھی کانون کوئی بھی ایکٹ کوئی بھی جو کانون لاہ ہمارے کانسٹیوشن کے جو ہے کانٹرڈکشن کانٹرڈکٹی نہیں ہو سکتا کوئی بھی پرویون کسی بھی اکٹ کی کسی بھی کانون کی ہمارے اس کانسٹیوشن سے جو ہے متصادم نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بنیادی فیکٹر ہے آپ سمجھیں کہ آرٹیکل اور سیکشن کے مابین جو فرق ہے کہ آرٹیکل کو ایک وائڈر سنس میں یوز کیا جاتا ہے لفظ اور اسے ہم کہتے ہیں سپریم ہوتا ہے تو باقی جتنے بھی لاز ہوتے ہیں اس کے ساب آڈینیٹ ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک کوئیسن پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو چلو ہم نے مان لیا کانسٹیوشن کی ہم نے ایکزمپل دی تو اسی طرح تو ہمارا جو لیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین سرو ایٹ ہے اس کا اگر سیکنڈ پارٹ دیکھیں تو وہ آرٹیکلز پر مشتمل ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ آرٹیکلز پھر یہ یہ کیسے ہم کانسٹیوشن کو اس سے ڈیفرینٹ کریں گے اور کیسے وہ آرٹیکل اسے ہم نے اس کے کچھ پارٹ کو آرٹیکلز میں چینج گا دیا اور اس کا مطلب ہے کہ کیا باقی لاز ان آرٹیکلز کے محرونے منت ہے تو آفکورس یس وہ کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیمیٹیشن کی جب بات آتی ہے کسی بھی سوٹ کی چاہے وہ پوزیشن کا ہو چاہے وہ سپیسیفک پرفارمنس کا ہو جو بھی سوٹ ہو جب بھی لیمیٹیشن کی بات آتی ہے تو لیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین سرو ایٹ کے اندر جو آرٹیکلز ہیں ان کو دیکھا جاتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے کہ آیا ان آرٹیکلز کے اندر اس چیز کی لیمیٹیشن کیا ہے جیسے فار ایکزمپل کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے دو پارٹیز کے درمیان کوئی کانٹرکٹ ہوتا ہے کانٹرکٹ کا جو ہے اگر کوئی پارٹی منعرف ہو جاتی ہے تو جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ کس قانون کے تحت جائے گی عدالت میں کس لیمیٹیشن کتنی لیمیٹیشن ہوگی اس کی تو سپیسیفک پرفارمنس جو ہے سوٹ فائل کرے گا اور اس کی لیمیٹیشن ایکٹ نائنٹین جرو ایٹ کے آرٹیکل ایک سو تیرہ میں میاد مقرر ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ آرٹیکل جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب جتنے بھی سوٹ ہوں گے جتنا بھی قانون ہے اس کا جو جو ہم کہیں گے فدر جو اس کی بنیاد تو وہ بیسیکلی ہم کہیں گے کہ وہ آرٹیکلز ہیں آرٹیکلز کیوں ہیں کیونکہ وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سوٹ کی اس دعوے کی میاد کے اصل میں اگر میاد ہی نہیں اگر وہ فار اگزیمبل کو سوٹ ہی ٹائم بارڈ ہے تو وہ سوٹ ہی لائن ہی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹیکلز ہم جب ہم کسی چیز کو آرٹیکل میں چینج گھتے ہیں تو وہ سپریم ہو جاتی ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے اس کو فوکیت اصل ہوتی ہے اس کو پرائیورٹی اصل ہوتی ہے یعنی کہ باقی جو ایکس ہوتے ہیں اس کے ماتعت ہوتے ہیں سب بارڈی نیٹ ہوتے ہیں تو بیسیکلی جو ہمارا آرٹیکل ہوتا ہے جیسے اور یہ تو میں نے ایک لیمیٹیشن ایکٹ کی ایکزمپل دی لیکن بیسیک وائیڈر سنس میں آگر میں دیکھوں تو آرٹیکل جیسے ہمارے کانسٹیوشن ہے تو کانسٹیوشن کے متصادم نہ کوئی قانون بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کوئی اصلہ جو ہے وہ اس کو انکٹ کیا جا سکتا ہے یا کوڈیفائٹ کیا جا سکتا ہے لیجسلیچر باؤنڈ ہیں کہ وہ کانسٹیوشن کا مطابق اور جو ہے وہ اس سے اس کے اس کے مطابق مطابق جو ہے مطابق جو ہے اس کی اس کے ہی ریلیمنٹ جو ہے قانون کو کوڈیفائٹ کریں اور کوئی بھی اگر ایسا قانون جو کانسٹیوشن کے اگنسٹ ہوگا اور جیسا کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا تو قرآن قرآن سننا کے اگنسٹ ہوگا تو وہ وائیڈ ایب انیشو ہوگا اس کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو آرٹیکل بیسیکلی سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آرٹیکل جو لیفت ہوتا ہے اس کو سپر میسی جو ہے حاصل ہوتی ہے اس کمپیرڈ ٹو سیکشن تو اس کی میں نے اگزمپلز بھی دی آپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پرس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ